سنگھو بورڈر پر میں موجود ہوں اس وقت تو سنگھو بورڈر پر ایک چھوٹا سا ڈھابا ہے راج کماری جی کا اور یہ راج کماری جی کا ڈھابا جو ہے تقریباً ایک سال سے بند تھا کیونکہ کسان آندولن اس روڈ پر چل رہا تھا لیکن اب جب آندولن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے کسانوں کی بانگیں جو ہیں مان لی گئی ہیں اور کسان جو ہیں اب گھر واپسی کر رہے ہیں اس کے بعد آج تقریباً ایک سال بعد راج کماری جی واپس اپنے ڈھابے پر ڈھابے کو کھولنے کے لیے پہنچی ہیں راج کماری جی موجود ہیں ساتھ میں ان کے پتی موجود ہیں یہ ڈھابا جو ہے ان لوگوں کا آپ دیکھیں آج صاف صفائی جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں صبح سے ہی یہاں پر اور جو چیزیں ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں دیکھیں آپ کتنے وقت سے یہ بند پڑا ہے دھولے ہو گئی ہیں سب جگہ آپ دیکھیں سب کچھ بند پڑا تھا لیکن اب جو ہے آج جب پتہ چلا ان کو کسانوں کی گھر واپسی ہے تو یہ بھی آج اپنے ڈھابے پر پہنچی ہیں تو جی بتائیے راج کماری جی کہ کتنے وقت سے پوری طرح سے بند کر دیا تھا بیٹ میں بند کر دیا تھا بھروری سے چھے مہینے بلکل بندرہ پھر اب تھوڑا تھوڑا کھولا تو چلتا ہی نہیں ہے کیا کر کر جی پہ پیسے لالا کا کرایاں دیتے ہیں ایک سال سے سنگھرش آپ کا لگتار جاتے ہیں اگر کچھ کہیں گے کتنی پریشانی ہوئی کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑا بہت بہت چیز کا سامنا کرنا پڑا کسی سے پیسے مانگنے جا وہ بھی نہیں دیتے کرایاں مانگتے ہیں کام نہیں ہوتا ہے تو لکھلتا ہی نہیں کرایاں کانسے دیں پھر یہ دلودھ سے کرایاں بڑھتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ کا ڈھابا ایک سال سے بند تھا کتنی پریشانی آپ لوگوں کوئی گھر پریوار چلانے میں بہت پریشانی جھلے بہت بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مجھے بتائیے کہ آج ہی کیوں کھولنے کے لیے آپ یہ ڈھابا آج اندولن ختم ہو رہا اس لیے کوشش کر رہے ہیں کھولنے تو چلے گا اپنا کا کام اس لیے کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں جب پتا چلا کہ کسان آندولن بڑا ہو گیا ہے روڈ پوری طرح سے بلوک ہو گیا تھا تو تب بھی کوشش کی تھی کہ ڈھابا کھلا رہے کام چلتا رہے کیا کچھ کوشش کی کوشش بہت کری لیکن چلا ہی نہیں جب ان کے سارے چیز پھری میں چل رہی تھے بندہ رہے چاہے پھانی تو ہمارا کہاں سے چلے گا ایک سال کیسے سب مینج کیا گھر پر کیسے کام چلایا کام چلایا کئی جھاڑی پہ کام کرنے چاہتے تھے کوئی نوکری کر رہے دس پندے دن کام کریا پھر گھر میں بیٹھ گئی آگے ایسے چلا ہے آپ نہ کھانے پینے کائی در روزہ سلیہ نہیں آپ کا کیا نام ہے سر جی جالیم سنگھ جالیم سنگھ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کا اپنا ڈھابا یا کرائی پہ لے رکھا ہے تو ابھی ایک سال سے کیا کچھ رہا کتنا بھاڑا چڑ گیا ہے یہ بھاڑا تو اس کا سات ہزار روپے مہینے سے ہمارا پوری سال کا کریا چڑ گیا ہے سات ہزار روپے مہینے کے حساب سے کب سے نہیں دیا آپ نے کرائی کب سے گیا ہم نے تو نو اپنا ڈھابا کھولنے کے لیے پہنچے ہیں ساف سافائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے واپس سے ایک امید کہ اب ڈھابا کھولے گا آج تو ہے اب یہ چلے جائیں گے کسان لوگ تو اپنا کام تو تھوڑا بچ چلے گئے کسانوں کی گھر واپسی ہے وہ اپنے گھر لوٹ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ایک نئی کرن نظر آ دی کہ چلو اب روٹ کھول جائے گا وہ لوگ بھی گھر واپسی کر رہے اور آپ کبھی اب کام شروع ہو جائے گا آج یہ امید تو ہے کہ کسان لوگ بھی اپنے گھر چلے جائیں گے تو ہمارا کام بھی چلے گا جب روٹ چلنے لگے گا تو گراہ کانے لگیں گے اب سوچئے کہ کسان آندولن ایک سال سے زیادہ کے وقت رہا اور یہ روٹ پوری طرح سے اس وقت بلوک رہا جس وجہ سے جو آس پاس کے دکان تھیں جو آس پاس کے ڈھابے تھے ان کا کام پوری طرح سے بند ہو گیا تھا کیونکہ دونوں طرف سے روٹ جو تھا وہ بلوک ہو گیا تھا ہائیوے کی طرح یہ روٹ نہیں چل پا رہا تھا جس وجہ سے جو یہاں پر رہنے والے لوگ تھے ان کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا تو وہیں اب راج کماری جی اور ان کے پتی تقریباً ایک سال بعد چھے مہینے کے بعد جو ہیں وہ لوگ آئے ہیں واپس سے اپنے ڈھابا کھولنے کا کوشش کر رہے ہیں صاف صفائی کر رہے ہیں اور نو مہینے کا کرایا ابھی تک اس ڈھابے کا نہیں گیا ہے تو واقعی ہی پریشانی کا سامنا تو کافی ان لوگوں کو کرنا پڑا لیکن اب جب کسانوں کی گھر واپسی ہو رہی ہے تو انہیں بھی ایک نئی امید ہے کہ اب واپس سے ان کا بھی کام شروع ہوگا لیکن سنگھرش کافی زیادہ کڑا رہا ہے کیامرہ پرسندی پک چودری کے ساتھ مدھی ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا